من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاء الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن طبتم یا رب العالمین میں آپ کے سامنے روزانہ یہ دعائیں پڑھتا ہوں لیکن آپ سوچتے ہوں گے کہ ابھی تک ہمارے سامنے یہ دعائیں گرامیٹیکلی نہیں آئیں اور میں روز یہ اس لیے بھی پڑھتا ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ یہ جو دعائیں میں پڑھ رہا ہوں ان میں جو اسلوب استعمال ہوا ہے یا جو گرامر کا پورشن استعمال ہوا ہے وہ ابھی ہم نے پڑھنا ہے تو انشاءاللہ جس دن ہم فیلے عمر اور فیلے نہیں پڑھ لیں گے اس دن انشاءاللہ یہ دعائیں بھی آپ کی حل ہو جائیں گی انشاءاللہ ہم نے کل مزید فی ابباب شروع کیے تھے اور مزید فی ابباب یعنی سلاسی مزید فی وہ ابباب ہیں جن کا مادہ تو تین حروف پر ہی مشتمل ہے لیکن ان کے ماضی کے پہلے سیخے میں اس مادے کے تین حروف کے علاوہ کوئی حرف زائد پایا جائے اس لئے ان ابباب کو مزید فی ابباب کہتے ہیں اور مزید فی ابباب میں پہلا باب باب افعال ہم نے کل شروع کیا تھا آج باب افعال کو مزید چند ایکزمپلز کے ساتھ واضح کر لیتے ہیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن مجید میں مزید فی ابباب میں سے جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والا باب ہے وہ یہی باب افعال ہے اس لئے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ پریکٹس ہے اس باب کی کلوا رہا ہوں اور جو مزید آگے ہم ابباب پڑھیں گے اس میں ہم اتنی پریکٹس نہیں کریں گے اور پھر انشاءاللہ طرح جب ایک باب آپ کا مزید فی کا کور ہو جائے گا تو باقی ابباب آپ کے لئے سمجھنے مشکل نہیں ہوں گے باب افعال نام سامنے آتے ہی ماضی مزارے کا پہلا پہلا سیہا افعالا اور یخلو یہ آپ کے سامنے آنا چاہیے یہ خالی ڈائی باب افعال کے ماضی کی افعالا یعنی حمزہ ایک زائدہ اور فائلام کی جگہ جو ہے میں نے خالی چھوڑ دیا اور مزارے میں یفعالو افعالا یفلو جی مادہ ہے میرے پاس نون فا اور کاف جی اس مادے کو باب افعال میں جب ڈالیں گے تو یہ بن جائے گا انفقا ینفقو انفاقن اور انفاق کے معنی آپ کو پتہ ہے انفقا ماضی گردان ایک گردان میں کر دیتا ہوں ماضی مزارے کی انفقا انفقا انفقو انفقت انفقتا انفقنا انفقتا انفقتما انفقتم انفقتی انفقتما انفقتن انفقتو انفقتنا ینفقو ینفکو تنفکو تنفکو انفکو ننفکو ینفکانی تنفکانی 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 ینفکونا ینفکنا انفا کا ینفکو انفاکن خرچ کرنا وہ خرچ کرتے ہیں کیا بھی ہوگی سکا ینفکونا وہ خرچ کرتے ہیں ینفکونا اب وہ خرچ کرتے ہیں کیا خرچ کرتے ہیں یہ مفہول ایکا ظاہر بات ہے یعنی ینفکونا فیل اور فائل ہو گیا اب آگے مفہول آ رہا ہے ماں ماں آپ کے اس میں مفہول ہے جب اس میں مفہول آئے گا اس کا آگے صلح ضرور آئے گا اور صلح جو ہے وہ جملہ ہوتا ہے رزقنا ہاں جی رزقنا ہم نے عطا کیا رزقنا ہم نے عطا کیا رزقنا ہم ہم نے عطا کیا انہیں تو رزقنا ہم فیل پلس فائل پلس مفہول فیل اپنے فائل اور مفہول سے ملکے جملہ فیلیا ہو کر سلح سلح ماں ہم پہلے ڈیکلیئر کر چکے ہیں کہ یہ موصول ہے موصول اور سلح مل کر یہ جملے میں کوئی نہ کوئی حصہ بنیں گے موصول اور سلح مل کر یہ یونفی کونہ جو ہمارا فیل اور فائل ہے اس کے لئے بن رہے ہیں مفہول یونفی کونہ ماں رزقنا ہوں وہ خرج کرتے ہیں جو ہم نے انہیں عطا کیا اللہ تعالیٰ کی بھربانی ہے کہ اس نے ایسے نہیں کہا بلکہ اس ماں سے پہلے من لگا دیا دیا اور پھر من پلس ماں جو ممไ م تو یونفی کونہ مم مارا رزقنا ہوں وہ خرج کرتے ہیں اسمہ سے جو ہم انہیں عطا کیا بہنہ تو ہوتا نا جو ہم نے عطا کیا وہ خرج کرتے ہیں اس میں سے خرص کرتے ہیں جو ہم نے اطاق کیا اچھا اب دیکھیں اب یہ من کی وجہ سے من آپ کا حرف جر ہو گیا حرف جر اور یہ موصول اور صلاح مل کر مجرور ہو جائے گا جار اور مجرور مل کے اب یہ مفہول کی وجہ مطالق ہو جائیں گے یونفی کونہ فیل کے تو جملے میں یہ تبدیلی آجائے گا اس کے انیلسز کے حوالے سے اچھا اب زور دینے کے لیے اتنے پورشن کو میں یونفی کونہ سے پہلے لے جوں تو کیا جملہ بنے گا مِم مَا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اس میں سے جو ہم نے انہیں اطاقیا وہ خرص کرتے ہیں اتنے پورشن کو سنبھال لیں میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم کل یعنی کل کہا تھا کہ ہم کل سود البقرہ کا پہلا رکو انشاءاللہ grammatically اس کا انیلسز کریں گے تو اس میں سے کچھ پورشن آپ کے سامنے آگیا ہے کہ میں صرف ریفرنس دوں گا یہ ہم کر چکے ساری بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یونفی کونہ مِم مَا رَزَقْنَاهُنْ اس میں پھر زور پیدا کرنے کے لیے مِم مَا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اس کو ہم نے آگے بول دیا تو انفا کا یونفی کو انفا کا خرچ کرنے مِم مَا رَزَقْنَا رَزَقْنَا مِم مَنَا سُتَاجَ Resource مِمßًا تَجِنُ needed جی ماتا ہے میرے پاس مون زال اور را جی کیا بنے کا ماضی مزارے انزارا ینغیرو انزارا انزار کے معنی آپ کو پتہ ہے انزار کے معنی کیا ہوتے ہیں خبردار کرنا ٹھیک ہے خبردار کرنا ہم نے خبردار کر دیا کیا ربی ہوگی ماضی ہے مزارے ہم نے خبردار کر دیا مازی تو انزارا انزارا سے لے کے آئیں ہم نے خبردار کیا انزرنا ہم نے تمہیں خبردار کر دیا انزرنا کم انزرنا ہم نے تمہیں خبردار کر دیا اچھا اب یہاں پر دیکھیں ضرورت ہے کہ کسی سے خبردار کر دیا انزرنا فیل فائل اور مو مفہول اور مفہول اول پہلا مفہول جس کو خبردار کیا گیا اور جس چیز سے خبردار کیا گیا وہ مفہول نمبر دو ہوگا اور مفہول نمبر دو بھی بداؤڈ پریپوزیشن یعنی ڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے وہ ہے انزرناکم عذابا ہم نے تمہیں ایک عذاب سے ایک ایسے عذاب سے خبردار کر دیا اب ایسا درجمہ میں اس لئے کروں کہ نکرہ اب اس کی صفت آرہی ہے قریبا یعنی ہم نے تمہیں خبردار کر دیا ایسے عذاب سے جو قریب ہیں دے رو گئے جملہ فیلیہ جملہ فیلیہ کو اس میں میں کیسے کرتے ہیں فائل کو اٹھاتے ہیں باہر لے آتے ہیں یہ ارسلان فائل کونس ہے نحنو کیسے پتے چلا انزرنا سی کا بتا رہا ہے کہ اس کا فائل جو ہے نحنو ہے نحنو باہر مکالے نحنو انزرناکم عذابا قریبا زور پیدا ہو گیا ہم نے تمہیں خبردار کر دیا ایک ایسے عذاب سے جو قریب ہے مزید زور پیدا کریں انہا داخل کریں انہا پلس نحنو اس اکل ٹو انہا انزرناکم عذابا قریبا ہم نے تو تمہیں ایک ایسے عذاب سے خبردار کر دیا جو قریب ہے جس دن آدمی دیکھے گا کیا دیکھے گا اب یہ اگلا باب ہے ہمارا وزیر فی کا مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا وَيَكُولُ الْكَافِرُ قَالَ يَكُولُ وَيَكُولُ الْكَافِرُ اور کافر کہے گا کیا کہے گا يَا لَيْتَنِي اے کاش میں كُنْتُ تُرَابَ دیکھے کانا اس کا اسم اور اس کی خبر دیکھے عمداللہ جتنی گرامر آپ نے پڑھی ہے وہ ساری کی ساری آپ پلائی کریں اچھا اس کو ذرا باہد کے سیخے میں لے کے آئے کیا بنے گا انی اور ایفیل کیا بن جائے گا انظر تُ انی انظر تُکُم نارن تلزہ میں نے تو تمہیں ایسی آگ سے خبردار کر دیا ہے تلزہ شول مرد قرآن مجید میں آپ کو یہ شلو ملے گا تو انظرہ ینظرہ انظاراں خبردار کرنا جی مادہ بے پاس توا این نیم جی اتو آمہ یتو ایمو اتو آمہ یتو ایمو اتو آمن کھلانا کھلانے کے لیے یہ مادہ استعمال ہوتا ہے باب فال میں اتو آمہ گردان الحمدلہ آپ کر لیں گے گردان اب یہ پریکٹس آپ نے کرنی ہے میں صرف ان میں سے چند سیکھیں آپ کو استعمال کروا کے قرآن مجید کی آیات ذرا کروا دوں وہ کھلاتے ہیں کیا بھی ہوگی ماضی ہے مظاہرہ پہلے یہ بتائیں پہلا کام ہم نے کرنا ہے جملہ سنتے ہی ماضی ہم اس کا فضل اگر میں وہ کھلاتے ہیں تو یتو ایمو کی طرف آجے ٹھیک ہے وہ کھلاتے ہیں جمع جمع مذکر اونا ساؤنڈ اور یا وہ ٹھیک ہے نا یتو اونا وہ کھلاتے ہیں وہ کھانا کھلاتے ہیں یتو ایمو نت تو آمہ وہ کھانا کھلاتے ہیں اچھا اب یہ کھانا کھلانا یہ کھلانا بھی ایسا فیل ہے یعنی کوئی چیز کھلائی جائے گی اور کسی کو کھلائی جائے گی دو محول آگے نا تو کھانا پہلا محول ہے وہ کھلاتے ہیں کھانا اور دوسرا محول آرہا ہے کسی یتیم کو کسی یتیم کو یعنی وہ کھلاتے ہیں کھانا کسی یتیم کو حبی ہی اس کی محبت میں ایک تو تجمع یہ کریں گے اللہ میں کے معنی ملے اس کی محبت میں اور ہا کی زمین جاری ہے اللہ کی طرف اور اگر اسحا کی زمین کھانے کی طرف لے کر آئے تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا وہ کھلاتے ہیں کھانا اس کی محبت کے باوجود یعنی انہیں خود بھی کھانے سے رغبت ہے لیکن اس کے باوجود وہ کھانا کھلاتے ہیں کس کو کسی مسکین کو کسی یتین کو اور کسی کہتے ہیں کہتے ہیں نُتْعِمُ ہاں جی کونسا سیکھا اَتْوَامَا يُتْعِمُ يُتْعِمُ تُتْعِمُ تُتْعِمُ اُتْعِمُ نُتْعِمُ نُتْعِمُ ہم کھلاتے ہیں نُتْعِمُ ہم کھلاتے ہیں ہم تمہیں کھلاتے ہیں نُتْعِمُ کُم تُجھے کہوں تو کَا تمہیں کہوں تو جمع نُتْعِمُ ہم کھلاتے ہیں تمہیں لِوَجْهِ اللہ کے موں کو دیکھ اللہ کی رضا کے لئے اِنَّمَا آپ نے پڑھا تھا یہ یاد ہے اِنَّمَا کلمہ ہسر ہسر پیدا کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور یہ جملے کے آخری حصے میں زور پیدا کرتا ہے اِنَّمَا اور وہ کیا کہتے ہیں اِنَّمَا نُتْعِمُ کُم لِوَجْهِ اللَّهِ ہم تو تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لئے کھلاتے ہیں لَا نُرِیدُ مِنْكُم جَزَاؤ وَلَا شُكُورَ ہم نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ اِنَّا نَخَافُ خافا یا خافو اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا یَوْمًا ہم تو ڈرتے ہیں ایک ایسے دن سے جو ہمارے رب کی طرف سے اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا یَوْمًا عَبُوسًا کَمْ تَرِیرَ ایسا دن جو بہت سخت بہت سخت دن ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں انشور کر رہے ہیں فَوَقَاهُمُ اللَّهُ کل ہی پڑھا تھا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّذَالِكَ پس بچا لے گا اللہ انہیں اس دن کے شر سے وَلَقَاهُمْ نَدْرَتَوْا وَسُرُوَ بہت پیارے الفاظ ہیں سورة الدہر کے اور یہ کس کی صفات ہیں یہ ایمان والوں کی سخت جنتیوں کی سخت اور کیسی صفات ہیں آپ دیکھ لیں اس سے بہت کچھ آپ کو مل رہا ہے بہت کچھ مل رہا ہے قرآن مزید کا ایک ایک لفظ ہمارے لئے ہدایت ہے اور بہت اہم ہے سلط اللہ عمل کرنے کی توفیق لجی ایک مادہ اور دے رہا ہوں کو نون عین اور مین ہاں جی کیا بنے گا انام کرنا انامتا میں نے انام کیا انامتو آسود الفاتح میں دعا مانگتے ہیں اہدین السراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا سراط اللہزین ان امتا علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انام کیا اور یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللہتی ان امتو علیکم پیاد کرو میری وہ نعمتیں جو میں نے تم پر انام کیا تو انام ایونیمو ان آمن لیکن جی ابھی تک ہم نے جتنے بھی مادے بابے افعال میں استعمال کیا آپ نے غور کیا ہوگا سب کے سب صحیح افعال کے مادے پر ایسا ہی طرح جتنے مادے کیے اس میں کوئی بھی غیر صحیح فیل نہیں آئے لیکن آپ کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں اس لئے کہ غیر صحیح فیل ہمارے پھر سے شروع ہو گئے ہیں یعنی غیر صحیح فیل کوئی بھی فیل کس صورت میں خیر صحیح ہوتا ہے جب اس کے حروف مادہ میں حمزہ آجائے حرف کی تقرار ہو جائے یا حروف اللت میں سے کوئی حرف آجائے لیکن جی اب ہم ایک ایک کر کے کوئی کرتے ہیں ان میں داخل کرنے کے اور پھر چینجز دیکھنے کیا بنتی ہیں پہلا تھا ہمارا حمزہ کے حوالے سے محموس تو محموس کا مادہ میں پھیک رہا ہوں مادہ ہے میرے پاس حمزہ میم اور نون حمزہ میم نون مادہ صرف فٹ کر دوں پہلے پھر اس کے بعد غور کرتے ہیں ہاں جی محموس میں آپ نے پڑھا تھا کہ محموس الفا محموس الفا ہے نا محموس الفا میں سلاسی مجرد اب آپ میں چینجز کہاں پر آئی تھی مزارے کے صرف واحد متقلم کے سیخے میں چینج آئی تھی اور وہ چینج کیوں آئی تھی اس لیے آئی تھی کہ ہم نے قاعدہ پڑھا تھا سیچویشن بڑھی تھی کہ دو حمزہ ایک اٹھے ہو گئے دو حمزہ اس طرح ایک اٹھے ہو گئے کہ ایک پہلا والا جو ہے وہ حرکت والا ہے دوسرا ساکن ہے یہ سیچویشن پیدا ہوئی تو ہم نے کیا کیا دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف میں تبدیل کر دیا تو یہ سیچویشن ہمیں مزارے میں ملی تھی واحد متقلم کے سیخے میں لیکن جیسے ہم نے محموس الفا کو باب فاہل میں ڈالا پہلے سیخے میں یہ سیچویشن مل جائے دو حمزہ ایک اٹھے ہو گئے پہلا حرکت والا دوسرا ساکن تو کیا کرنا ہے دوسرا حمزہ بدلنا ہے کس سے پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف سے تو زبر کے موافق حرف کیا ہے علیف علیف زبر علیف آہ علیف زبر علیف آہ یا آہ زبر علیف بہا تو علیف زبر علیف آہ بلکہ علیف نہیں کہے کہ سے حمزہ زبر علیف آہ ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کا بن گیا آہ اور وہ منہ آمنہ تو آمنہ سے آمنہ اے جی آمنہ سے گردان یہ میں ایف کر دیتا ہوں آپ کے لئے آمنہ 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 آمنوں آج آمنوں ہو گیا یا ایوہ اللہزین آمنوں آمنت آمنتا آمننا آمنتا آمنتما آمنتم آمنتی آمنتما آمنتن آمنتو آمننا آمنہ یومینوں کے معنی ہوتے ہیں آمنہ یومینوں پڑھا تھا آپ نے سلاسی مجید میں یاد ہے اس کے معنی تھے آمن میں ہونا آمن میں ہونا اور آمنہ کے معنی ہو جائیں گے کسی کو آمن دینا کسی کو آمن دینا پھر یہ پریپوزیشن کے ساتھ جب استعمال ہوگا باقی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس کے معنی ہوں گے ایمان لانا آمنتو باللہ میں اللہ پر ایمان لائے آمنتو باللہ کما ہوا بی اسمائی ہی وصفاتی ہی میں ایمان لائے اللہ پر جیسے کہ وہ اپنے اسماء اور اپنی صفات کے ساتھ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے ہم سمجھ نہیں سکتے لیکن ہمارا ایمان آمنتو باللہ کما ہوا بی اسمائی ہی وصفاتی ہی وقبلتو جمیعہ احکام ہی اور میں نے اس کے تمام احکام کو بلتا کہ ہمیں بڑھائے جاتے تھے ایمانیں مفصل اور ایمانیں مجمل یاد ہوں گے پھر تھا ایک آمنتو باللہ وملائکتی ہی وکتب ہی ورسول ہی اب اسے ہم پر ایمان آیا لائے جا رہا ہے ٹھیک ہے تو جس پہ ایمان لائے جا ہے وہ باقی پرابلن پر ساتھ آئیں جی یو مینو اب یہاں پر دیکھیں حمزہ والا کوئی قائدہ اپلائی نہیں ہو رہا صرف حمزہ ہینگ کر رہا ہے اور ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ حمزہ بڑا ڈیلیکیٹ لیٹر ہے یہ ہینگ ہونا پسند نہیں کرتا اسے کرسی چاہیے ہوتی ہے اور اس کی کرسی عام طور پر اسے پچھلے والے ہر کی حرکت کے موافق ہوتی ہے حمزہ سے پہلے کیا ہے پیش تو اس کو کونسکنسی دیں گے کونسکنسی دیتے سے یو مینو آمنا یو مینو یو مینو تو مینو تو مینو او مینو وہ باہد متقلم والا سی کا وہ اسی طرح برقرار او مینو تھا نا تو او مینو دو حمزہ اکٹھے ہو گئے پہلے پہ پیش تھی حرکت دوسرا ساکن تھا تو پیش کے موافق گھر واہو میں جانچ کر دیا او مینو لکھے دکھاؤ دیکھے نا یو مینو چل رہا ہے علامت مزارے یا کی جگہ پر حمزہ لگا دے تو کیا ہے یہ یہ بن گیا نا او مینو اب مجھے بتائیں دو حمزہ اکٹھے ہو گئے کی نہیں ہو گئے پہلا حرکت والا ہے دوسرا ساکن ہے کیا کرنا ہے دوسرے حمزہ کو چینج کرنا ہے پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف میں وہاں میں چینج کر دیا او مینو نو منو یو منانی تو منانی تو منانی تو منانی یو منونا یو مننا تو منونا تو مننا تو می نینا تو آمنہ یو منو ایمانا دیکھے کسی کو آمن دینا یا ایمان لانا کلیر ہو گیا اچھا جی وہ ایمان لاتے ہیں کیا ربی ہوگی یکمینونہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں جس پر ایمان لاتے ہیں وہ کس کے ساتھ آتا ہے باقی پریبیشن کے ساتھ تو یکمینونہ بلغیبی لیں جی اس پورشن کو بھی سنبھال لیں اس کی بھی ہمیں ضرورت پڑے گی سوت البقرہ کے پہلے رکھے تو محموز ہمارا آپ کے سامنے چینجز جو ہیں وہ آتا محموز کے پاس دوسرا خیرسی فیل کون سے پڑھا تھا ہم نے مضاف مضاف کس خیرسی فیل کو کہتے ہیں ایسا خیرسی فیل مضاف ایسا خیرسی فیل جس میں حق کی تقرار ہو جائے ہاں جی مادہ میں دے رہا ہوں آپ کو ہا با اور با کیا بننے گا پہلے تو نارمل بنائیں گے نا پہلا کام نارمل احبابا یوہبیبو احبابا یوہبیبو مضاف میں کیا کرتے تھے یاد ہے دونوں حروف کو مرج کر دیا کرتے تھے مرج کرنے کے لئے پہلا حرکت میں چاہیے ہوتا تھا ساکن دوسرا حرکت والا تو پہلا ساکن نہیں ہے دوسرا حرکت والا ہے ٹھیک ہے مرج ہوگا دوسرا حرکت والا ہے تو مرج ہوگا یہاں بھی دوسرا حرکت والا ہے مرج ہوگا اب پہلا چاہیے ساکن پہلا ساکن کیسے کریں اس کی حرکت پیچھے بھیج دیں اس کی حرکت جب ہمیں پیچھے بھیجی تو درا ہور کریں اس نے کیا کیا ہاں کو زبر چلی گئی باہ ساکن ہو گیا اور احببا اب ان دونوں باہ کو مرج کر دیا تو کیا بنا احببا احببا اور وہی رول ہے ماضی گردان کے پہلی پٹری پانس ہی ہے مرج ہو جائے گا احببا احببا احبو احبت احببتا چھٹے سے نارمل گردان احببنا احببتا احببتما احببتم and so on احبببو ہاں جی ہاں کو کئی حرکت زیر باہ ساکن ہو گیا اور ان دونوں باہ کو مرج کیا تو کیا بن گیا یوہببو احبب احبب یوہببو تو ہببو تو ہببو نوہببو یوہببانی تو ہببانی تو ہببانی تو ہببانی یوہببو نا یوہببنا جماع مونس کے دوسری کے ان میں ادغام نہیں ہوتا تھا باقی پوری کردان میں ادغام ہوتا تھا تُوہِبُونَ تُوہِبُنَ تُوہِبِّنَ ہاں جی سیگھا پہچانے کونسا ہے تُوہِبُونَ اونہ ساؤن کس کی ہے جماع مذکر کی اب جماع مذکر غائبہ یا حاضر ہے کہاں سے بتا چلے گا علامت مذارب سے تُوہِبُونَ تُم محبت کرتے ہو تُم پسند کرتے ہو فیل فائل محبول چاہیے دائرہ کسی کو پسند کیا جائے گا تُوہِبُونَ آجِلَ تَ تُم آجِلَ سَ محبت کرتے ہو تُم آجِلَ کو پسند کرتے ہو اور آجِلَ کیا ہے ہم پہلے بات کر چکے ہیں جب ہم نے پڑھا تھا کیا پڑھا تھا مثال تُوہِبُونَ سُنتی کیا ترجمہ ہوگا اس نے میری سُنت سے محبت کی ترجمہ کریں احبہ اس نے محبت کی احبہ نہیں اس نے مجھ سے محبت کی تو نبی قسم کی حدیث میں پہلے بھی سنا چکا ہوں آپ نے فرمایا من احبہ سنتی جس نے میرے طریقے سے میری سُنت سے محبت فَأَحَبَّنِ تو اس نے مجھ سے محبت کی وَمَنْ اَحَبَّنِ اور جس نے مجھ سے محبت کی كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ تو وہ تو میرے ساتھ جنت میں مہدائی جی میرے پاس یا کاف اور نون یا کاف نون مثال کہنا مثال یائی کا مادہ دے دی ہے میں نے آپ کو ایکنہ ایکنہ یوئی کی نون اب دیکھیں عرب کے سامنے ایسا بولنا کتنی عجیب سی بات ہے یوئی کی نون تو چینجز آئیں گی ظاہر بات ہے ایکنہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے عجیب سی بات ہے یوئی کی نون اب یہ یوئی کی نون اچھا نہیں لگ رہا اس لئے سینجا کہا کہ یا سے پہلے پیش ہے اور یا کی پیش سے بنتی نہیں ہے پیش کی کس سے بنتی ہے واو سے بنتی ہے تو اس یا کو واو میں تبدیل کر دیا جاتا ہے یوئی کی نون سے کیا بن گیا یوئی کی نون یوئی کی نون سے یو کی نون یو کی نون تو کی نون تو کی نون او کی نون نو کی نون یو کی نانی تو کی نانی تو کی نانی تو کی نانی یو کی نون یو کی نون تو کی نون تو کی نون تو کی نین یو کی نونہ جیما مذکر غائب کا یو کی نونہ وہ یقین رکھتے ہیں جس پہ یقین رکھا جائے وہ باقی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہو وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں یو کی نونہ بل آخرتی جبلہ فیلیہ جبلہ فیلیہ نا جبلہ فیلیہ کو اس میں میں کنورٹ کریں فائل کو فائل کون ہے ہم نکالیں فائل ہم یو کی نونہ بل آخرتی زور ہو گیا نا وہ یقین رکھتے ہیں آخرت پر اچھا آپ مزید اور پیدا کرنے کے لیے جو مفہول تھا اس کو شروع میں لے جن کیا ہو گیا بل آخرتی ہوں یو کی نونہ اس پوزیشن کو بھی سنبھال لیں یہ بھی سعود البقرہ کے پہلے رکو میں کام آپ کو پھر پر اچھا لگا ہے کہ یہ کتنا ایم فسید ہے جہاں متقین کی صفات آ رہی ہیں اس پر انشاءاللہ طرح پر بات کروں گا اس نے جی مثال خیرسی افعال میں موتل میں نسال کو ہم نے ڈسکس کر لیا انشاءاللہ طرح اگلے لیکچر میں اجوف اور ناکس ان کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور پھر اس کے بعد سورت البقرہ کے پہلے رکو کی طرف آئیں گے اللہ طرح سے دعا ہے کہ اللہ طرح ہمارے لئے آسانی فرمائے اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق قطع فرمائے سبحانک اللہ محبابی حمدی کا اشہدو لا الہ الا انتا استغفروں کا و تو بولے